محترم ذرات کسی بھی تحریک و تنظیم کی ترویج و اشاعت کے لیے اس کا اپنا آرگن ضروری ہوتا ہے اس کے بغیر تبلیغ و ترسیل کے فرائض کا محقہ ادا نہیں ہو سکتے اسی لیے حضور تازو شریعہ نے مرکز اہل سنت کی صحیح ترجمانی اور اس کی پاسبانی کے لیے 1982 میں ماہنامہ سنی دنیا کا اجرہ فرمایا جو اب تک جاری و ساری ہے اگرچہ درمیان میں یہ رسالہ کبھی کبھی اپنا تسلسل اور میار برقرار نہیں رکھ سکا لیکن اب الحمدللہ شہزاد گرامی نے عظم مصمم فرما لیا ہے کہ ماضی کی خامیہ دور کرتے ہوئے سنی دنیا کو خلق صحافت کا آفتاب و مہتاب بنایا جائے لہٰذا ماشاءاللہ بھی رسالہ فقہیات احوال وطن اسلاف و اخلاف رضویات تحقیقات اسلامیات نوخیز قلم قند مکرر سخندر سخن چیمی گوئیاں نقد و نظر تاظرات قلم خیر و خبر بزم نسمان اور گوشہ تاج و شریعہ جیسے اہم قالم پر مزین نئے رنگ و آہنگ میں ہر ماہ پابندی کے ساتھ شائع ہو رہا ہے جس میں نامور اہل قلم کے میاری اور معلومات افضا مزامین دانشبران ملک و ملت کی فکر انگیز تحریریں اسری اور ملکی حالات کا بے باگ تجزیہ دور حاضر کے گندم نماج و فروشوں کی نقاب کشائی حضور تاظر شریعہ کے مارکات العرہ تشحات قلم جامعہ ترزا اور مرکز اہل سنت کی سرگرمیوں کی سرگزشت جیسے شہپارِ اشاعت پذیر ہوتے ہیں آئیے اپنے ایمان و عقیدے کی اصلاح اور مرکز کی سرگرمیوں سے مسلسل باخبر رہنے کے لیے سنی دنیا کے ممبر بنے اور فروغ اہل سنت کے لیے رسائل و جارائد کے تعلق سے امام اہل سنت کے دیرینہ منصوبے کو عملی جامعہ پہنانے میں ہمارا تعاون فرمائیں ممبر بننے کے لیے آپ براہ راست دائرے سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور اپنے علاقے کے جیرم برانچ سے بھی ممبر بن سکتے ہیں